سنن ابن ماجہ کی روایت ہے انجابرن رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صل اللہ علم نافع و تعوض باللہ من علم لا ينفع حضور جانعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ سے علم نافع کا سوال کرو دعا مانگو اور اللہ کی پناہ مانگو اس علم سے جو نفع نہ پہنچائے حضور جانعالم علیہ السلام نے یہ تاقید فرمائی کہ اللہ سے علم نافع کی دعا مانگیں تو علم نافع سے کیا مراد ہے محدثین فوقہا مفسرین سب حضرات علماء نے یہ بات فرمائی کہ علم نافع سے مراد وہ علم ہے جو آخرت میں نفع پہنچائے جس علم سے انسان کی آخرت اچھی ہو اب اس علم کے اندر دین کا علم بھی شامل ہے اور اس کے اندر وہ دنیاوی علوم بھی شامل ہیں جن سے خلق خدا کو فائدہ پہنچے اور جس میں اللہ کی رضا مطلوب ہو بس یہ خیال رکھنا ہے کہ اللہ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے اللہ کی قائم کردہ حدود کو پیشے ندر رکھ کر جو دنیاوی علوم ہیں جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا مقصود وہ بھی علم نافع ہیں وہ بھی حاصل کرنے چاہیے توازن ہونا چاہیے دین کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے اور دنیا کے وہ علوم بھی جو خلق خدا کے لئے نافع ہیں نہ تو اس سے بے پروائی برتی جائے اور نہ ہی اس سے بے پروائی برتی جائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے